نمشکار دوستو میں اروند کشوہا اور آج میں بات کرنے آیا ہوں تبل کی زمانتیوں کے بارے میں تمام دیشوں میں گھومنے کے بعد انڈیا آتے ہی کرونا بھی سامپردائک ہو گیا لیکن اب اس کا دھرم تیہ کس نے کیا اور اس کا دھرم کیا ہے یہ آپ تیہ کریے تو کرونا ویرس نے کہا کہ میں پھر جاؤں گا ہندوستان اور وہاں پر جو لوگ ظلم کر رہے ہیں مسلمانوں کو جو ستا رہے ہیں جو مسلمانوں کو ہندوستان میں تھڑپا رہے ہیں اور جس طرح مسلمانوں کے ساتھ وہ لوگ خون کی ہولیاں کھیل رہے ہیں ان پر مسلط ہوں گا حضرت نظام او دن کے پاس تبل کی زمانتیوں کا مسئلہ کسی سے نہیں چھپا چاہے وہ لوگ ڈاؤن کے دوران پچیس سو لوگوں کا ایک جگہ سبھا کرنا ہو یا سبھا کے بعد چوری چھپے پورے دیش میں فیل جانے کا معاملہ ہو یا تو ہر سرکاری انویسٹیگیشن میں دکھل ڈالنے کا آروف ہو یہ سارے تطھ کسی کی بھی سوچ کو سیاسی رنگ دے سکتے ہیں سوچئے کیا یہ ایک آتنگ کا روپ نہیں ویسے تو ہم اس بات کو سمجھتے ہیں کہ کوئی بھی مجب آتنگ کی تعلیم نہیں دیتا لیکن کچھ نہ سمجھ لوگ اپنی اس گھٹیا وچار دھارہ اس دھرم پر تھوپ کر اسے بدرام کر دیتے ہیں اور ایسے چند لوگ ہر مجب میں ہیں چاہے وہ ہندو ہو مسلم ہو سکھ ہو یا عیسائی ہو آج ہر طرف بات تبل کی زماعتیوں کی ہو رہی ہے اور ہو بھی کیوں نہ کانڈ جو اتنے بڑے کیے ہیں پہلے تو لوگ ڈاؤن کو ٹھینگا دکھایا اس کے بعد اس زماعت کا آئیوجک اپنے سمرتھکوں کے ساتھ انڈرگراؤنڈ ہو گیا اور جو پکڑے گئے ان کی سرے آم گنڈائی ان چند لوگوں نے ایک پویتر مجب پر ایسا داغ لگایا ہے جو شاید ہی کبھی اب مٹ پائے گا ایسی سوچ کا جو بھی سمرتھن کرتا ہے وہ بھی اتنا ہی بڑا گنے گار ہے ایک تو دیش ایک بڑا نقصان اور آرثک سنگٹ کا زوگیم اٹھا کر لوگ ڈاؤن کا پالن کر رہا ہے اور ایسے ہی چند گھٹیا لوگوں نے ہر دیشواسی کی قربانی اور محنت پر پانی پھیر دیا تمیل نادو میں 110 پوزیٹیو کرونا پوزیٹیو پائے گئے ڈلی میں 24 اور تیلنگانہ میں 6 جاتے ہی مر گئے اس کا نتیجہ کیا نکلا یہ آپ سوچئے خیر تبلگی زماعت کی کرتوت اور کارناموں کو لے کر آپ کا کیا نظریہ ہے کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں اور اگر آپ ویڈیو سے سہمت ہے تو اسے زیادہ سے زیادہ شیئر کریں نمشکار میں پھر ملوں گا آپ سے ایک نئے ویڈیو کے ساتھ